بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین جیسے کہ آپ سبی کیوں پتہ ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹرز کے ملازمین ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ان کو کچھ نہیں دی جاتا اس کے برق سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے اوپر اچھی خاصی اماؤنٹ دی جاتی ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جو اماؤنٹ سرکاری ملازمین کو ایڈ دی اینڈ آف ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے ان کو وہ ان کی منتلی انسٹالمنٹ سے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ کاٹنے کے بعد جب وہ اتنی بڑی جا کے رقم بان جاتی ہے لیکن میزان بینک آپ کے لیے ایک ایسا کمال کا ریٹائرمنٹ پلان لے کے ہے کہ آپ سے کم پیسے لیتا ہے اس کو انویسٹ کرتا ہے اس کا منافع بھی آپ کو دیتا ہے اور آپ بڑی کم رقم دے کے یہاں سے اچھا خاصا منافع حاصل کر سکتے ہیں اور یہ واقعی بہت کمال کی سکیم ہے تو اس سکیم اور پلان کا جو نام رکھا گیا ہے وہ میزان کا تحفظ پنچن فانٹ رکھا گیا ہے اس کے اندر کوئی بھی پرائیوٹ ٹیکٹر کا بندہ اس کے اندر اپلائی کر سکتا اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کی جو رقم ہے ٹوٹل فار ایکزمپل پچاس لاکھ آپ کی بنتی ہے تو اس کا ففٹی پرسنٹ جو کہ پچیس لاکھ ہے وہ آپ کو فوراں دے دیا جاتا ہے اور باقی جو ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ری انویسٹ کر دی جاتا ہے کسی بھی اسلامی فانڈ کے اندر اور اس سے آپ کو مہانہ کی بنیاد پر منافع دی جاتا ہے اور یہ جو ری انویسٹ کیا جاتا ہے یہ دس سال کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہ پیسے واپس لینا چاہئے تو لے سکتے ہیں یا آپ کنٹینیو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کمپیرڈ وولنٹری پنچن سکیم ہے جو کہ پاکستان کی پہلی ہے جو کہ بڑی اور اسلامی ویک میں اندر آتی ہے اس کی جو انویسٹمنٹ اپجیکٹیو انڈ فلسپی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے میں اس کو یہاں پہ نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو جو مین چیز ہے وہ جہاں پہ ڈسکس کرنے والی ہے وہ میں یہاں پہ ڈسکرائب کروں گا سب سے پہلے بات کریں دیں کی بینیفٹ کی تو یہاں پہ میزان تا فرس پینچن فانڈ اس پاکستان فرس شریع کمپرینٹ جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں it is a tax efficient structure and the best way to save your retirement when you avail tax credit تو اس میں کیا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر investment کرتے ہیں تو ان کا جو total سلانہ ٹیکس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی 20% آپ کو relaxation دی جاتی ہے the pension fund is fully your and you have to choice تو یہ آپ کا fund ہوتا ہے آپ چاہیں اس کو جس بھی allocation scheme میں invest کریں اس میں 3-4 option ہوتے ہیں کہ آپ high risk میں جانا چاہتے ہیں medium risk میں جانا چاہتے ہیں low risk میں جانا چاہتے ہیں low سے بھی ایک چھوٹا ہوتا ہے جو کہ almost zero risk ہوتا ہے اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے your pension account will stay with you remember it's all yours even when you change job contribution resume to at any time other slowly new comply 50% جو 25 لاکھ بنتا ہے اس کے اوپر ایک رپیہ بھی ٹیکس نہیں کٹا جائے گا اس کے بعد ہی پرما نے premature retirement یہ اندر جوہاں death disability define vps تو یہاں پہ اگر کوئی death ہو جاتی ہے کوئی disability ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو جو 50% ہے وہ فوراں دے دی جاتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی کسی طرح کبھی ٹیکس نہیں لگتا ہے variety of investment allocation scheme تو یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ 3-4 طرح کی scheme سے depend کرتا ہے آپ کس میں invest کرنا چاہتے ہیں زیادہ risk لیں گے تو زیادہ بنافع بھی ہوگا اور ساتھ میں زیادہ نقصان کے chances بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تکافل کی بھی coverage دی جاتی ہے لیکن اس کے لئے شرط رکھی گیا ہے کہ کم سے کم 10,000 سے زیادہ کی اگر آپ یہاں پہ قسط رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 5 million تک maximum جو یہاں سے آپ جب تکافل کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں free of cost جو retirement age ہے وہ بھی آپ کے اوپر depend ہے وہ آپ 60 سے 70 کی درمین جو بھی select کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن minimum 60 اور maximum 70 ہے تو یہ آپ اس سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ manage کیا جا رہا ہے شریف complaint manager company کی جانب سے جو کہ ان کا ایک اچھا track record ہے اور 29 سال سے یہ کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے تو جو لوگ retirement plan ترتیب دینا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہترین fund ہے یہاں پہ describe کیا ہوا ہے اس کے اگر میں key features کی بات کروں تو جو scheme ہے وہ open اسلامی ہے اس کے علاوہ یہ 2007 سے شروع ہے اس وقت اس fund کے size تقریباً 20 billion ہے اور یہ تقریباً تمام asset allocation کے اندر investment کر رہے ہیں صرف ایک ہزار پیسے آپ start کر سکتے ہیں لیکن کوئی period لیکن لاکہ لاکہ نہیں ہے کہ آپ جب کتنے عرصے کے لئے invest کرتے ہیں یہاں پہ installment کا بھی کوئی نہیں ہے آپ تین ماہ چھے ماہ سال یا پھر آپ لوگ ایک ماہ جو بھی آپ select کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ان کی management fees جب وہ تقریباً یہ بنتی ہے total ملاہ کے 2% بن جاتی ہے entry load 3% ہے یعنی جب آپ invest کرتے ہیں تو تین ہزار پی آپ کا کاٹ لیا جائے گا لاکھ کے اوپر پیچھے تو اس کے بعد کوئی fees نہیں ہے اور اگر آپ exit کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی fees نہیں ہوگی rebalancing یہاں پہ semi-anvally ہے اس کے بعد کوئی قسط لیٹ ہو جاتی ہے فاری زیمبر آپ نے کہا کہ جی میں ہر 6 ماہ بعد آپ کو دوں گا تو 6 ماہ بعد آپ نہیں پہنچوا آپ پاتے سات ماہ بعد دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا کوئی charges دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پہ دو طرح کی asset allocation schemes جو کہ with gold اور without gold ہیں with gold اس وقت block ہے available نہیں کیونکہ gold ہی available نہیں ہے تو without gold کے اندر کے تین طرح کیا جاتا ہے equity یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جی stock exchange کے اندر اور money market کے اندر جو cash کے اندر invest کے جاتا ہے اور debit burden کے اندر debit ساب کے اندر invest کے جاتا ہے تو اگر آپ لوگ high risk میں جاتے ہیں تو یہ 80% stock میں invest کرتے ہیں اور اگر آپ medium میں جاتے ہیں تو 50% stock اور low میں جاتے ہیں ہوگا فائدہ بھی زیادہ ہونے والے اور نقصان بھی آپ کو زیادہ ہوگا یہ life cycle plan کے تاعت بھی آپ سیلیک کر سکتے ہیں کہ میری اس وقت age 40 تو میں 65 تک اس کو کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ بنک کے ساتھ معایدہ کر سکتے ہیں fund performance highlight جو کے موجود ہیں بہت زیادہ اچھا گیا 36 36 54 32 پرسینٹ ہاں یہاں پہ ریسیل نہیں 28 کے اندر ڈاؤن گیا 16 پرسینٹ نقصان بھی 19 کے اندر بھی نقصان ہوا اسی طرح 22 کے اندر بھی نقصان کو گیا لیکن 21 کے اندر 34 پرسینٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر آپ کو تقریباً 34 سے 35 روپے منافع بھی میڈیم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ منافع آپ کو میڈیم ساہی دیکھنے کو مر رہا ہے تقریباً 10 سے 15 کے درمیان ایور چار رہا ہے اس کے علاوہ جو لو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ان کا منافع بلکل نارمل سا سوائے اس کے 23 کے اندر گیا ہے وہاں پہ آپ کو تقریباً 1 لاکھ پر 15 ہزار کا منافع دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ تکافل کی کوریج بھی دی جاتی ہے لیکن اس کے لئے منیم انویسمنٹ آپ کی دس ہزار ہونی جائے اس کے اندر آپ کو بیسک ڈیت بینیفیٹ بھی دیا جاتا ہے جس کے اندر ایک ول ٹو انویسمنٹ اماؤنٹ جو آپ کو فار ایک سیمپل آپ کی جو ٹوٹل انویسمنٹ بنتی ہے آپ بینک کے ساتھ موائدہ کرتے ہیں پندرہ سال کا بیس سال کا آپ کی ٹوٹل جو بھی رکم بنتی وہ آپ کو ایسا ڈیٹ بینیفیٹ کے طور پر دی جائے گی اسی طرح ایک سیدنٹ کے آپ کو آن لائن اکاؤنٹ بنانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا آپ دیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا جس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کلگولیٹر پہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ اگر پانچ ہزار پیا انویسٹ کرتے ہیں ہر چھ ماہ ایک سال میں پندرہ پرسنٹ تک آپ منافع ملے تو آپ چھ ماہ بعد پانچ سار کس دیں تو وہ تقریبا آپ کو پچیس سال بعد تقریبا چھبیس لاک روپیہ ملے گا اور یاد رکھیں اس میں آپ کی جو کنٹیبیوشن ہے وہ صرف ڈھائی لاک روپے کی ہوگی تو چھوٹی سی انویس منٹ سے ایک اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی انویس منٹ دس ہزار ہو جاتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ تقریبا تقریبا جب وہ پچاس لاک کو بھی کراس کر جائے تقریبا 47 لاک اسی ہزار کے آجاتا تو یہ پرائیویٹ ملازمین کے لئے یہ اچھی اپرچنٹی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ مزان گروپ کا ایک آن لائن اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا جس کے طرح آپ یہاں پہ انویس نمبر موجود ہیں یہ آپ ان سے آپ رابطہ کر سکتے یہ دیکھ یہ ٹال فری نمبر یہاں پہ موجود ہے ایس ایس کر بھی یہاں پہ آپ لوگ ان کے انویس ایڈوائزر سے مشورہ لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور فردر کوئی کوئی کمینٹ باکس میں ضرور پوچھے گا شکریہ